بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کی ہوسٹ جسمانی مسائل چانل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہے میں نے آج یہ موضوع اس لیے چوز کیا کہ کافی سارے جو لوگ ہیں جو مریض ہیں انہوں نے فرمائش کی تھی کہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے اور ان کو تفصیل سے بتایا جائے کہ وہ کیا اسعمال کر سکتے ہیں اس بیماری میں اور کیا نہیں تو آج کا موضوع میرا گردے سے ریلیٹڈ ہے یعنی گردے میں جو رسولیوں ہو جاتی ہیں اور جن لوگوں کو ڈائیلیسز ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بری بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت رہا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ارزمان میں رکھے اور تمام تر بیماریوں سے محفوش فرمائے آمین سم آمین لیکن جو لوگ اس تکلیف میں مبتلا ہے گردے کی تکلیف ایک بہت زیادہ بری تکلیف ہوتی ہے لیکن تکلیف چاہے کوئی سی بھی ہو وہ بہت زیادہ تکلیف بہت زیادہ نقصان کا باعث ہوتی ہے جسم کے لئے تو میں آج آپ کے لئے گردے کو بہتر بنانے کے لئے گردوں کو فعال کرنے کے لئے ایک بہترین دوا لے کر آئیوں اور اس کو میں آپ کو بختن بختن آرام سے اس کا پورا بتاؤں گی آپ میری ویڈیو میں اینٹر زیادہ رہی ہے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے ہم کا بہت بہت شکریہ اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا کیجئے سبسکرائب لائک کیجئے اور اس چینل کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بیماریوں سے پائدہ ہوتا سکیں اور یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں جو چیزیں ہیں ان کے لئے ہمارے لئے شکاہ رکھی ہے ہمارا ایمان ہے تو آپ لوگوں سے عرض کرتی چلوں کہ برائے مہربانی نیکی کیجئے اور انشاءاللہ اس کا صلاح بھی آپ کو نیکی کی صورت میں ملے گا تو یہ کوئی ایسی دوائیاں نہیں ہیں جو کہ آپ کو بس بتا دی جاتی ہیں اس پر بہت سارے مریض ہزاروں کے حساب سے صحتیاب ہوتے ہیں اور ان کو شفاہ ملتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو میں بتاتی چلوں کہ پرہیس کیجئے ان چیزوں سے جو آپ کو ڈاکٹر کھانے کو بنا کرتا ہے میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ ہماری گردوں کی رسولی میں آپ اپنی دوائی چھوڑ دیجئے اپنی دوائی کو استعمال کیجئے لیکن اس دوائی کے ساتھ اس دوائی کا استعمال کیجئے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں چالیس روز کے اندر انشاءاللہ آپ کا جو ڈائیلیسز ہے وہ ختم ہو جائے گا گردے کی رسولی وغیرہ سب ختم ہو جائے گی اللہ کی حکم سے انشاءاللہ تعالی یہ میرا ایمان ہے اور کافی سارے لوگ اس سے فیضیاب ہوئے ہیں تو سوچا آپ کی ختمت میں عرض کرتی چلوں گردے کی تقریب بہت زیادہ تقریب کا باعث ہوتی ہے تو آپ کے لئے عرض کرتی چل رہی ہوں کہ گردہ بہتر بنانے کے لئے آپ کیا کریں گے اگر آپ کے گردے میں رسولی ہو یا ان کی سپائی یعنی ڈائیلیسز ہو رہا ہو تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو کیا استعمال کرنا ہے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی جسپیکشن باکس سے آپ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا کر آپ اس کو استعمال کیجئے چالیس روز تک انشاءاللہ انشاءاللہ چالیس روز کے اندر آپ کو انشاءاللہ ڈائیلیسز سے نجات مل جائے گی اور آپ کی گردے بلکل فریش جیسے بچے کے ہوتے ہیں اس طرح آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ مل جائیں گے تو چلی چلتے ہیں اپنی ریمیڈی کی جانب تو ریمیڈی یہ ہے جن لوگوں کے گردے میں رسولی بتائی گئی ہو یا ان کو ڈائیلیسز ہو رہا ہو اپنی دوا کے استعمال کے ساتھ وہ ایک چاول کشتہ سونا ایک چاول کشتہ سونا ایک چاول آرسنگ نمبر ٹو ایک رتی کشتہ سنگ ایک ماشا سن لو ملا کر سو میلی گراند کیپسول بھر لیجیے یعنی یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اسی مقدار میں آئیں سب کو آپ اس میں ملا لیجیے اور آج کل جو کیپسول ملتے ہیں جیلی کے اس میں آپ یہ بھر لیجیے سو گرام کیپسول میں سبو و شام دھماسہ بوٹی کے ار کے ساتھ استعمال کریں اب آپ بولیں گے کہ دھماسہ بوٹی کیا ہے تو اگر آپ کو جاننا ہے کہ دھماسہ بوٹی کیا ہے تو میرے چینل پر دھماسہ بوٹی کے بارے میں تفصیل ہی ویڈیو ہے کہ وہ کیوں اور کیسے کب استعمال کی جاتی ہے تو وہ آپ میری ویڈیو پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اگر ڈائیلیسز روزانہ بھی ہو رہا ہو تو یہ نسخہ ایک ہفتہ استعمال سے ہر دوسرے روز ہونے لگے گا اور چالیس روز کے استعمال سے ہر پندرہ روز بعد اور انشاءاللہ آگے اس کو ڈائیلیسز انشاءاللہ ختم ہو جائے گا یعنی آپ کے گردے بلکل کیک ہو جائیں گے میں نسخہ دوبارہ دور آگئی ہوں اگر نسخہ آپ کو سمجھ نہیں آرہا سکتے ہیں اور سو میلی گرام کیپسول میں بھر کے صبح شام نمازہ بھوٹی کے ارخ کے ساتھ آپ اسے سو میلی گرام کی کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا دوبارہ دور آرہی ہوں آپ کے خدمت میں کہ اگر کسی کو رسولی وہ یا گردوں میں گردوں میں رسولی ہو جاتی ہے یا ڈائیلیسز ہوتا ہے تو ایک چاول کشتہ سونا ایک چاول کشتہ سونا ایک چاول آرسین نمبر 2 ایک چاول کشتہ سرنگ ایک سملو کا پاؤڈر ملا کر ان سب چیزوں کو ملا لیجیے اور سو گرام کا کیپسول بنا لیجیے صبح شام اس کیپسول کو آپ ارخ دماثا یعنی دماثا بھوٹی کا جو ارخ ہوتا ہے آپ نکالتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ارخ اس طرح نکالتے ہیں پچھلی ویڈیو میں آپ انشاءاللہ استعمال کریں آہستہ آہستہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی حکوم سے انشاءاللہ 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 چالیس دن میں مکمل چپہ مل جائے گی لیکن مکمل چپہ کے لیے آپ چھ مانے سے ایک سالدہ کسکر کر سکتے ہیں اس کا کوئی نفصان نہیں ہے انشاءاللہ اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس نفصے کو گرمے کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور جو پرہیز گردو کی پتری کے لیے گردو کی رسلیوں کے لیے بتایا جاتا ہے ہے وہ پرہیز کیجئے خودارہ بازار کے جنگ پودھ ہیں جو اور جو کو ڈرنگ ہیں اور وائٹ آٹے سے بنی ہوئی بیکری آٹم سے ان سے پرہیز کر لیجئے میں آپ کو آپ نے ہر ویڈیو بتاتی ہوں کہ پرہیز آدھی بیماری کو ختم کر دیتا ہے تو جو چیز آپ کو سمجھنے ہی آئی تو آپ دسکوشن باکس میں کوش سکتے ہیں اور وہاں سے ہی ریمیڈی بھی اٹھا سکتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی حکم سے چالیس روز کے اندر آپ کو اس مر سے بلکل نجات مل جائے گی انشاءاللہ جب آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو اس مر سے نجات مل جائے تو یہ ریمیڈی جو بردے کے مریض ہیں یہ ریلیسیس پر آئیں بردہ کی رسولین کے ساتھ پرشان ہیں آپ کو اپریشان نہ کرنا ہے یہ ریمیڈی چالیس دن استعمال کریں ایک ہفتے میں انشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ کا اگر روزانہ ہو رہا ہے تو آپ کو کہا وہ ریلیسیس ایک ہفتے کے بعد ہوگا دوسرے یعنی تیسرے ہفتے میں استعمال کرنے سے یعنی چالیس روز تک استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کا ڈائلیسیس ختم ہو جائے گا یعنی آپ کے گھردے بلکل یعنی ہو جائیں گے تو آپ یہ ریمیڈی دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے نیکی کریئے نیکی کا صلح نیکی کی صورت میں ہی پائیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی ایک انسان کے سام یعنی اکیلے میں اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ مجبے میں رحم فرماتا ہوں تو آپ بھی دوسروں کے ساتھ رحم اور بھلائی کا مملہ کیجئے اور دوسروں کو بھی اس سے مستفید کیجئے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ سے ضرور فائدہ ہوگا اپنا بہت خیار رکھئے گا اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجئے اسلام علیکم برامت اللہ برکاتہ